بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے پشاوری چرسی کڑھائی یہ کڑھائی جو ہے وہ پشاوری میں بہت مشہور ہے بہت شوق سے لوگ اسے کھاتے ہیں ایون کے کناچے میں بھی کئی جگہوں پر یہ جو ہے وہ ہوتلز وغیرہ پر ملتی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹری ہوتی ہے کیونکہ اس کڑھائی کی ایک خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کو بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ بنایا جاتا ہے ایون کے اندر کوئی مسالہ یوز نہیں ہوتا یہاں اس کے اندر مرچ مسالہ کچھ بھی یوز نہیں ہوتا یناکہ نمک اس کے اندر کوئی مسالہ یوز نہیں ہوتا نمک یوز ہوتا ہے اور اس کو سرف کیا جاتا ہے نمکین روٹی کے ساتھ تو بہت ہی آثنٹک ریسپی میں آپ کے لئے آج لے کر آئی ہوں ضرور آپ اس ریسپی کے ٹرائی کیجئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے پاس کڑھائی ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار سا کڑھائی کا ٹیسٹ جو ہے بزار جیسا گھر میں لاسکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کیجئے سبسکرائب اس بوک کی انسٹرگیم پر فالو کرنے کے لئے پیجز کی لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس مل جائے گی اس کے لئے سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن اس پر کلک کیجئے اس کا گھنٹی کے نشان کو دبائیے تو جانائے بنانے شروع کرتے ہیں بہت ہی مزیدار پشاوری چرسی کڑھائی پشاوری چرسی کڑھائی بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے جو انگریڈینس چاہیے ہوں گے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور ریٹین میں انگریڈینس لسٹ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں پاس یہ چکن رکھا ہوئے یہ میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے ہاف کے جی آپ کو چکن اس میں چاہیے اچھا آپ اس کو چاہیں تو بیف یا مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں بیف مٹن منہ ملانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پہلے اس کو بیف کو یا مٹن کو گلا لیں گے اس کے لئے آپ کیا کریں کہ بیف مٹن کی گوش میں پانی ڈالیں اور اس کے اندر تھوڑا ساتھ تک ریسن ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں اور ہنڈرڈ پرسن تک اس کو کلنے دن تو پھر اس کے بعد آپ یہ پروسیجر فالو کریں جب میں آپ کو بتاؤں گی چکن کے لئے تو آپ اسی پوم میں آپ چکن لے لیں ہاف کے جی اس کے علاوہ ہمیں جو جس میں اندر چیزیں چاہیے ہیں اس میں میرے پاس یہاں پر جو ہے یہ یہاں پر میرے پاس تماتر ہے اچھا یہ میرے پاس دیکھیں تماتر ہے یہ تماتر میں نے جو ہے وہ پانچ میں نے میریم سائز کے تماتر لیا ہے اور یہ اچھے پکے ہوئے تماتر ہے کچھے تماتر اس میں آپ کو بالکل نہیں لے اچھے پکے ہوئے تماتر آپ کو ایز کنی مرچ ہیں اس طریقے سے وہ پانچ میریم سائز کے تماتر ہے ان کو میں نے بیچ میں سے کر لیا ہے دو اس کے علاوہ میں نے اس کےpoxی پورا لیا ہے ہاری مرچیں آپ کو اس میں چھ سے ساتھ لے لیں اور اس تلک با رات و ہر اجھے پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاری میرچ سکتے لیں بہت تلی و ہری میریممچ سائز بنات کر لیں پہت میں پتلی اور مو بسم موریں حرج جو نمونات کرو سیکھ ٹیہ overnight اچھا ہے اب یہ میرے پاس ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ میں نے اس میں ون ٹیبل سپن ادھرک لہسن کا پیسٹ لیا اور ون فورت کا پانی اس طریقے سے میں نے اس کو پتلا سبانہ لیا ہے پیسٹ کو اور اسی طریقے سے اس فارم میں ہمیں چاہیے یہ سارے ہمائی چیزیں ہو گئیں اچھا اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے نمک اور کالی مرچ کا پاؤڈر جیسے کہ اوریجنل ریسیپی جو چرسی کڑائی کی ہے جو بنتی ہے جس طرح وہ اس میں اس کے اندر کوئی مسالے نہیں ڈالتے جو میں آپ کو بتا چکیوں لیکن میں نے یہاں پر تھوڑا سا مسالہ لیا ہے جو کہ میں نے لیا کالی مرچ کا پاؤڈر بلکل آپ چاہیں تو آپ اس کو اوائٹ کر سکتے ہیں کالی مرچ کے پاؤڈر کو صرف آپ اس میں نمک یوز کر لیں اس طریق اچھا ہمیں اس کے اندر اوائل چاہیے ہوگا اوائل اس کے اندر ہم تھوڑا زیادہ یوز کریں گے اور پھر ہم اس میں در چکن فرائی کر لیں گے تو پھر وہ اوائل ہم نکال دیں گے اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ 3-4 cup تک ہمیں اس کے اندر اوائل چاہیے ہوگا تو چلائیں بنانا شروع کرتے ہیں پشاوری چرسی کڑھائی اب سب سے پہلے کڑھائی میں نے لے لی تھی اور کڑھائی کے اندر میں نے ڈال دیا اوائل سب سے امپورٹن پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو لینے ہے لوہی کی کڑھائی نون سٹک میں آپ اس کو بلکل نہیں بنائیں گے لوہی کی کڑھائی میں ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا اوائل کو اچھے سا گرم کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ساری چکن اس کے اندر ڈال دی ہے چکن ڈالنے کے بعد اب میں اس کو چکن کو جو ہے وہ آئل میں فرائی کروں گی بسیکلی جیسے ہم بھونتے ہیں اس طریقے سے ہم کریں گے اچھا پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو اس کا امپورٹن پوائنٹ بتا دیا ہے کہ آپ کو لوہی کی کڑھائی ہی اس کا نون سٹک پین میں آپ نہیں بنائیں گے اس کو لوہی کی کڑھائی میں ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو فلیم جو ہے وہ فل رکھنا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس پروسیڈر میں میں فلیم جو فل رکھوں گی اس ڈش میں فلیم کو میں نے فل ہی رکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ فلیم فل ہونے کی وجہ سے اس کا جو اروما ہوگا چکن کڑھائی کا وہ بہترین ہوگا اور بازار میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ فلیم پہ ہی کڑھائی بنائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے اوائل میں بھونا جاتا ہے جس سے چکن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے اب میں اس کو کور کروں گی ہم کچھ سیکنڈ کے لئے اس کو کور کریں گے تقریباً آدھا منٹ کہہ لیں گے یا تھوڑی سیکنڈ کے لئے میں نے اس کو کور کیا ہے اور آپ دیکھیں آپ یہ آپ کو لگے گا کہ چکن کا جو پانی ہوتا ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور جتنے اس کے اندر بابلنگ ہو رہی تھی پانی کی وجہ سے وہ اب کم ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادھرک لیسن کے پیج جو میں نے پتلا سے بنایا ہے اس میں ڈالیں گے آج آپ اس کے اندر آدھر کلاسی کا پیج ڈالوں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس ادھرک لیسن کا پیج ڈالتے جائیں اور اس کو کن عب اس کو مکس کرتے جائیں آدھر ب complicadoسی کا پیج جیسے اس کو ایے ڈالیں گے پ vont ہر��توں کی하는데 Bare ton already دیکھ سکتے ہیں جو آئل ہے وہ کورنٹس پر لگ رہا ہے کرہائے سے نکل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک آگ پکڑا ہے اس کام کو آپ کو ضرور احتیاط سے کرنا ہے اور بہت احتیاط سے کام کریں اس سے آگ کونے پر کڑھائی کے جو لگتی ہے جس کے اسے یہ جو ہے ٹیسٹ پیس میں بہت اچھا جاتا ہے کڑھائی میں ادھر لیسن کا سارا پیسٹ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اور اب دیکھیں جو ادھر لیسن کا پانی افکورس جو پیسٹ میں پانی ڈالا تھا اس کی وجہ سے جو اس کے اندر آپ کو ایک پانی سے اس میں لگے گا اب میں اس کو دوبارہ کور کروں گی اور تھوڑی دیر جب ادھر لیسن کا پیسٹ کا جو پانی ہے وہ ختم ہو جا جب تک میں اس کو فل فلیم پہ ہی پکنے دوں گی فل فلیم ہی ریند دیں گے تھوڑی دیر کور کریں گے اور تقریباً سمجھیں ایک منٹ تک ہم اس کو کور کریں گے اس میں چکن بھی آپ کی گلے کی ایک منٹ بعد میں آپ کو کور ہٹا کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کو خود احساس ہوگا کہ پانی ختم ہو گیا ہے اور چکن جو ہے اس پہ ایک کلر سا آگیا ہے چکن پہ کلر آ جائے گا جیسے کہ ہم فرائی کرتے ہیں چکن کو اس طریقے سے کلر آ جائے گا تو بس اب یہ سٹیج آپ کی ہو چکی ہے ڈن اب ہم آگے کے پروسٹر فالو کریں گے جس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتر لیکن ٹیماتر ڈالنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ جو آئل ہم نے یوز کیا تھا جس میں نے بتایا ٹری فورٹ کب میں نے آئل اس میں یوز کیا تھا وہ آئل ہم کریں گے اس میں سے کم یہ آئل خراب نہیں ہوگا اس آئل کو ہم اینڈ میں دیکھیں گے اگر ضرورت پر ہم یوز کریں گے لیکن تو آپ اس کو کسی بھی چکن کے سالن میں یا بیسے بھی کسی بھی سالن میں ان کے سبزی بنانے بھی آپ اس آئل کو یوز کر سکتے ہیں آئل میں نے اس میں نکال لیا ہے اس میں سے اب دیکھیں یہ دیکھیں چکن میں اچھا سے پھونچ چکی ہے چکن پر آگیا ایک کلر سا اب میں نے اس پر ڈال ہی ہے ٹیماتر ٹیماتر ڈالنے کے آج ہم ٹیماتر کے ساتھ اس کو کریں گے معنی کچھ سیکن کے لیے اس طریقے سے مکس ٹیماتر کے ساتھ پل فلیم پہ مکس کیا ہے میں نے کچھ سیکن نے مکس کیا ہے پورا منٹ بھی نہیں کیا بس میں اس کو کور کروں گی اور فلیم اس وقت میں کر رہی ہوں ہلکا یہ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ ٹیمارٹر جب آپ اپنا پانی ریلیس کریں اور ان کی سکن سوفٹ ہو تو ہم ان کی سکن ریموف کر سکیں اب اس کو کور کریں تھوڑی دیکھ آپ ایک منٹ تک کے لئے کور کریں اس کو ایک منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹیمارٹر کو جو ہے وہ پانی ریلیس ہو گیا ہے ٹیمارٹر کی جو سکن ہے وہ سوفٹ ہونے لگے چولہ جو میں نے سلو کر دیا تھا فلیم سلو تھا اب میں فلیم کو دوبارہ سے فل کروں گی فلیم ہم دوبارہ سے فل کریں گے کیونکہ کڑھائی ہم بنا رہے ہیں فل فلیم پر فلیم کو میں نے دوبارہ سے فل کیا ہے اور اب جو ہمارے پاس جو ٹیمارٹر ہیں جس کے جو ہمارے پاس سکن ہے وہ سوفٹ ہو گئی ہے اس کو میں جہوں وہ ریموف کرتے جاؤں گے ساتھ ساتھ ہم جو ہری مرچے ہمارے پاس نہیں وہ ڈالتے جائیں گے اور اب ہمیں بنائی کرنی ہے اچھے سے بھوننے سے بنائی میں ہی کیا ہوگا کہ ٹیماٹر کا جو جوس ہے وہ سب ریلیز ہوگا اس کا پلپ نکلے گا اور ایک مسالہ بنے گا اس میں اور جو ہے وہ ہمارے پاس چکن کھڑائی ریڈی ہونے لگے گی یہ دیکھیں اسکن میں اس کے اب ریموف کر رہی ہوں اس کی سکن ساری اس طریقے سے ریموف کرتے جائے بس اس طریقے سے ساری اسکن اس کی ریموف کرتے جائیں اسکن ریموف کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ چکن بھی وہ ٹیماٹر بھی جائے ہوئے اس طریقے ساپٹ ہوتے جائیں گے آتانی سے چینل ضرور سے سبسکرائب کر لیجائے اگر چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور یہ بلکل فری ہے اس سے یہ ہوگا کہ آگے بھی جو میں ریسپیز آپ سے شیئر کروں گی جو بھی ویڈیوز کچن ریلیٹر میں آپ سے شیئر کروں گی تو آپ کو بہت فائدہ دیں گی پل فلیم سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک آگ سے وہ پکڑ رہا ہے اور یہ کام آپ کو بہت احتیاط سے کرنا ہے یہ بھی آپ دھیان رکھیں کیونکہ کڑھائی جو بازار میں اسی طریقے سے تیار ہوتی ہے جس سے ایک بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جو ہم بہت انچوائے کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں گھر میں کیوں نہیں ایسا ٹیسٹ آتا ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم وہ ٹرکس فالو نہیں کرتے جو کہ وہ لوگ کرتے ہیں پل فلیم پر بناتے ہیں لوہی کے کڑھائی یوز کرتے ہیں اس کو تیل میں بناتے ہیں پانی بلکل اس میں یوز نہیں کرتے ہیں یہ کسے کرتے چاہے اس کو چاہے ٹیمائٹو سوفٹ ہو چکے ہیں تو میں اسکندر ڈالنیوں کالی مرشن نمک تو آپ چاہیں تو کالی مرشن وائٹ کر سکتے ہیں اس کمپلیٹلی آپشنل اور صرف آپ اسکندر نمک ڈال دیں تو جیسے میں بتا چکے اواثنٹک ریسپی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اسکندر کچھ بھی نہیں ڈالتا اور اس کو سرف کیا جاتا ہے نمکین روٹی کے ساتھ اچھے سے اس کی بنائی ہو چکی ہے اور آپ کو یہ فیل ہو جائے گا کہ بلکل اچھے سے بنائی ہو چکی ہے ٹیمائٹو سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کے اندر آئل ڈالا ہے میں نے ایک جو ہم نے آئل شروع میں نکالا تھا کیونکہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا آئل اس میں کم ہے تو اگر آپ کو لگے تو آپ آئل ڈال سکتے ہیں لیکن پانی آپ کو اس کے اندر بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے بس اب یہ ڈن ہے ہم آپ کو قریب سے دکھا رہے ہوں دیکھیں بلکل زبرتس طریقے سے ڈن ہے اور یہ دیکھیں مسالہ جو تھا اس کا جو ٹیمائٹر تھے ہری مرسی وہ چکن کے ساتھ رج برس سے گئے بس یہ ہی ہمیں چاہیے تھا ہم اس کے فلیم کو کریں گے تو آپ کو اس کا ٹیس اتنا اچھا لگے گا کہ آپ اسی کھڑھائی کو بنائیں گے ریسپی پسند لیں پھر ریسپی کو لائک کیجئے فرنڈز اور فاملی سے شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آگے بھی اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز اور کرچن ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں ہمیں لائک کیجئے ہمیں سبسکرائب کیجئے ہمیں لائک کیجئے